اگر آپ انسکیلڈ ہیں اور ڈگری نہیں ہے تو ویزا ورک پرمیٹ ایشو کے پرابلمز آ رہے ہیں یہاں پہ جہاں پہ بھی جائیں پاکستان کو ایکسرا چیک سے گزرنا پڑتا ہے یا ان کی کیوں الگ کر دی جائے دیا ہے پاسپورٹ یا پاکستانی کی دنیا میں کتنی عزت ہے میں نے جتنا بھی دنیا میں ٹریول کیا ہے تو میں نے ایک چیز کو نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ تھوڑا سا یہ پرابلم لگا ہے کہ شاید پاکستانیوں کی دنیا میں اتنی عزت نہیں ہے بہت خیر وہ تو میرا اپنا ایکسپیئرنس ہے تو میں ابھی دبائی میں ہوں اور یہاں پر میرے ساتھ ایک ایک ایسے شخص ہیں جو کہ انٹرینشل کمیونٹی میں پاکستانیوں کے ساتھ بہت زیادہ ڈیل کرتے ہیں اور انہوں نے بہت ایکسپیئرنس بھی کیا ہے ان کے نام میں میاں بھی آتا ہے اور نواز بھی آتا ہے یہ وہ والے میاں نواز شریف نہیں ہیں ان کا نام ہے میاں حق نواز یہاں پر بزنسمن ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے ایکسپیئرنس میں پاکستانی کمیونٹی کی جو سٹیننگ ہے اور دنیا میں کیسی ہے پر اس سے پہلے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ دوبائی کے اندر جو کمیونٹی ہے یہاں پر پاکستانی کمیونٹی ہوگی انڈین کمیونٹی ہوگی فلپینی ہوگی یا چائنیز ہوگی ان کا ریشو کیا ہے کونسی کمیونٹی یہاں پر سب سے زیادہ ہے یہاں پر ویسے تو آپ کہلیں کہ تکیبن انڈرڈ کنٹریز کے لوگ یہاں پر ریزائٹ کرتے ہیں جیسے میں تبا جائیں اور پاکستانی ہیں اور اگر آپ تو ڈیو پاکستانی ہیں حسن پاکستان زیادہ پلندہ جنویں مجاریہ پرامل میں پلندہ جون تھے اور انڈینین سے زیادہ الجار ہے پاکستانی ہیں جیسے پرامل میں تو گے جنو باشی ہوں پہلے کا میکنے جانویں اور موجود کے لئے بہت دونا کچھ دن پہلے یہاں پر بہت دیوز ایسی میزے پہلے کے لئے دبائی کا ویزا بہت مشکل ہو گئے ہیں اس میں کوئی سچائی ہے کہ مشکل ہو گئے ہیں ہاں جی بلکل ابھی ریسنٹی تقیبن ہفتہ دیر ہفتے کی بات ہے دو تین کٹیگریز ہوتی ہیں بیسیک سکلڈ اور انسکلڈ تو جو ورک پرمیٹ ہے ویزر ویزا کے تو اشیوز تھے ہی لیکن ابھی ورک پرمیٹ میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اشیو نہیں ہو رہے انسکلڈ لیبر کے لیے یا انسکلڈ جو ورک ہے اس کے لیے انسکلڈ جو ہیں ابھی پھر بھی اگر آپ کی ڈگری ہے تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی اگر آپ انسکلڈ ہیں ڈگری نہیں ہے تو ویزا ورک پرمیٹ ایشو کے پرابلمز آ رہے ہیں یہاں پہ تو ایشوز نہیں ہو رہے تو یہ ریسنٹلی ایک پرابلم آئی ہے پاکستانیوں کے لیے لیکن ای ہوپ کہ with the time it'll get better ہم نے پاکستان میں بہت زیادہ یہ نارے سنے ہیں کہ بہت سیستانوں نے یہ نارے لگایا ہیں کہ ہرے پاسپورٹ کو حصہ دلوائیں گے پچھلے دس سالوں کے اندر آپ کو لگتا ہے ہرے پاسپورٹ کو اتنی حصہ مل چکی ہے کہ اگر ایرپورٹ کے اوپر کوئی ہرہ پاسپورٹ دیکھے تو آپ کو ویلکم کریں اور آپ کو بڑے اچھی طریقے سے پیش آئے یار آنیسلی یہاں پہ ہرے پاسپورٹ کی تو اتنی نہیں ہے لیکن اگر آپ بہت سی چیزیں بہت سی چیزیں انٹرنیشنل ٹریول بہت سی ہو رہا ہے بوسنیا کے ساتھ ابھی اوہی ریزیڈنس کا اونرہیول ویزا ہوا ہے اور ابھی ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مہینے کے بعد جو شنگلن ویزاز ہیں وہ آپ اونلائن اپلائے کریں گے اگر آپ اوہی ریزیڈنس ہے تو اوہی ریزیڈنس کی بہت اچھا چل رہا ہے لیکن ہرے پاسپورٹ کی تو میری پرسنل اپینین یہ ہے ہرے پاسپورٹ کا ہماری کنٹری کا پاکستان کا امپریشن ہے اس سے ریلیٹ کرتا ہے آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو تو ہمارا جو امپریشن اور ہمارا جو امیج ہے وہ جب تک بہتر نہیں ہوگا ہرے پاسپورٹ اس میں کسی سیاستدان کا نہیں ہے اس میں اوہرال ہماری کنٹری کی سیچویشن ہے کچھ دن پہلے میں نے خبر دیکھی تھی سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی تھی یا وہاں پر ایک وزیر صاحب نے بتایا تھا وہ تمام گزام پاکستانی سو فیصد کی فگروں نے یوز کی دی اس کے بعد پر ام نے کچھ خبریں بھی دیکھی کہ ائرپورٹ کے اوپر بہت سے لوگوں کو گرفتار گیا گیا جو سعودی رہے پاسپورٹ بننے جا رہے تھے انفورشنیٹ میرا جو پرسنل ایکسپیرنس بھی رہا ہے کہ یہاں پر بہت سے گدہ گر اگر آپ کو راستے میں ملیں گے فی میلز ہیں بہت زیادہ کچھ ایریاز میں آپ جائیں تو میجوریڈی پاکستانیز کی ہے اور میں آپ کو پتا ہوں کہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ اگر آپ کو ملیں گے تو زیادہ پاکستانی ہیں جسے ہمارا امیج دیکھیں اگر ایک بندہ ہے یا بندی ہے وہ دیڑ دو لاکھا ویزٹ ویزا ٹکر ڈپورڈ کر رہے ہیں تکیا اتنے پیسے میں وہ پاکستان میں کچھ نہیں کر باتے اس کا مطلب یہ کہ مانگنے والے بیسیگلی نیڈی نہیں ہیں وہ پروفیشنل ہے تو یہ بلکل اس پر کریک ڈاؤن ہوتا بھی ہے جہاں پر نظر آتا ہے ان کو یوئی آتھورٹیز ان کو ڈپورٹ کرتی ہیں یا ایکشنز لیتی ہیں لیکن پھر بھی آپ کو مجوریٹی جو ہے پاکستانی گدہ گرو کی نظر آئے گی اچھا میں اپنے ذاتی ایک سپیرنس بھی بتاتا ہوں میں ابھی حالیا جہاں وہ لاسٹ یر میں گیا تھا ورلڈ کپ کے لیے تو وہاں پر جو میری فلائٹ لائنڈ کی تو جو دوہا کا پرانا والا ائرپورٹ ہے اب تو نیا والا ائرپورٹ بہت کمال کیا ان کا جو پرانے والے ائرپورٹ کے اوپر ہماری فلائٹ لینڈ کی تو وہاں پر اور فلائٹ بھی آرہی ہی تو جو کسی اور نیشنیلیٹی کے فلائٹ تھی ایون انڈین فلائٹ جو تھی اس کے لیے جو سیکیورٹی چیک ہے وہ اور تھا ہماری فلائٹ کو ان نے خصوصی سکینر سے گزارا جس میں آپ کو ہاتھ اوپر کرنے ہوتے ہیں کمپلیٹ آپ کی تلاشی ہوتے ہیں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ صرف اس ہی فلائٹ کو کیوں کیا گیا جہاں پہ بھی جائیں پاکستان کو ایکسٹر چیک سے گزرنا پڑتا ہے یا ان کی کیوں الگ کر دی جائے دیا یا ان کو تھوڑا دوسرے انگل سے چیک کیا جاتا ہے تو یہ تو صرف یہی نہیں ہے دنیا کے ہر کنٹری میں ہے اور ای تنگ ایٹ اولسو ریلیٹس ٹو کہ پاسپورٹ کی کیا ویلیو ہے میں ابھی ریسنٹلی گیا تھا جوڑ جیا تو ہم لوگ اصل میں میں دوست بھی تھے وہ انڈیا سے تھے تو انیسلی پاکستانی نیشنالٹیز ایک کیوں میں تھی اور ہمیں انہوں نے جب میں نے کہا کہ میں نے ان کو میں ام آلسو ایو ای ریزیڈنٹ تو میرا آن رائیول ویزا تھا ایون دن ہی ڈنٹ کیا ہی سیڈ کہ آپ کا پاسپورٹ کون سمجھے پاکستانی پھر آپ اس کیوں میں آئیں گے تو پاکستانی کو سپریٹ کیوں میں انہوں نے آگے ایمیگریشن کے لیے گزارا اور قویشنز بھی انہوں نے کچھ ایسے پوچھے جو کہ شاید وہ دوسرے لوگوں سے نہیں پوچھ رہے تو میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں خاص طور پر اپنی پروفیشنل سیٹنگ اندر جو کہ سعودی ریزیڈنٹس ہیں جو کہ سعودی سیٹیزنز ہیں اور جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ پاکستان کا چکر لگاؤ وہ صرف اس لیے پاکستان نہیں آتے ہیں کیونکہ اگر ان کے پاسپورٹ کے اوپر پاکستان کا ویزا لگ گیا جب وہ امریکہ کا ویزا پلائے کرنے جائیں گے تو ان سے سوالات پوچھے جائیں گے کہ آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے اور یہ ایک الارمنگ سیچوشن ہے اور اسی وجہ سے شاید ہم جب بھی یورپین کنٹریز یا امریکہ کا ویزا پلائے کرتے ہیں تو ہماری جو رییکشن ہے بہت زیادہ ہے اب آخر میں مجھے بتائیں کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو compare کرنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ انڈیا کام پہنچ گیا ہے ہم کام پر ہیں تو انڈیا کے مقاملے میں مجھے بتائیں کہ انڈیا کمیونٹی کی جو ایسی میں صورتحال ہے اس کو اگر آپ کو compare کرنا ہو پاکستانی کمیونٹی دونے میں کیا فرخ ہے فراوڈ کے کیسی آپ دیکھیں اور جتنے financial related کیسی ہیں یا بینک کا جو credibility کے سکورز ہیں یا وہ credit card issue کرنے جا رہے ہیں تو comparatively پاکستانی nationality ہونے کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا زیادہ strict چیزیں face کرنا پڑتی ہیں in terms of اگر آپ credit card apply کر رہے ہیں تو یہ situation جو ہے نا obviously پاکستانی nationality کی وجہ سے آ رہی ہے اور انڈیاں جو ہیں ان کو تھوڑی سی اس میں میرا personal experience ہے کہ اگر آپ overall دیکھیں ہر country میں آپ کو بتاؤں UAE ہے Qatar ہے Saudi Arabia ان کے پاس numbers ہوتے ہیں کہ اتنی fraudulent جو cases ہیں کس nationalities ہیں اس nationality کو پھر وہ تھوڑا سا strict کر دیتے ہیں تو that is the factor تو بینک بھی obviously وہ لوگ اپنی دیکھتے ہیں کہ کون ان کے لیے جو ان کو pay off کرے گا ٹھیک ہے تو بندے کی credibility کی base پہ یہ credit card issue کرتے ہیں تو یہ issues پاکستانیوں کو definitely آتے ہیں آپ کو ایک disclaimer دیتے ہیں کہ ہمارا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم پاکستانی nationality کو demean کریں ہم صرف ان پرابلمز کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں جنہیں ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور ہم ٹھیک کریں گے تو ہم آگے جا سکیں گے اس کا یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ پاکستانی ہونے میں کوئی رہی آئی ہے اگر آپ کے کوئی سوالات ہوئے تو وہ ہمیں بتا دیئے گا بڑھ فلال کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ